وَهَذَا شَهُرُونَ عَبَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّورِ عَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطحرين المنتجبين المتحرين المعصومين المظلومين الهضات المهديين والهمات المستزفين لا سيما بقية الله في الأرضين وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِم مِنَ الْآنِ الْيَوْمِ الدِّينِ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ عَلَى الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علا قلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوصلنا بکیل اللہ و غدمناکہ بین یدی حاجاتنا یا وجیہ رداللہ اشفع لنا انداللہ شب شہدت مولای متقیان امیر مؤمنان امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ حضرات کے خدمت میں تعذیت اور تسلیت ارض کرتا ہوں ایک سخت شہدت ہے اور یہ نبوت کے خاندان کے لیے کافی سخت مرحلہ ہے ابھی چند گھنٹوں کے بعد یہ محبوب ترین چہرہ دنیا کا محبوب ترین چہرہ جسے پیغمبر دیکھنے کے لیے انتظار کیا کرتے تھے جسے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کا مرکز تھا دیدار کا امام حسن اور امام حسین ہمیشہ دیکھا کرتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے یہ چہرہ تھوڑی دیر کے بعد نجف کے اس قبرستان کے اندر جو وادی السلام کہا جاتا ہے دفن ہو جائے گا اور امام ظاہران لوگوں کے نگاہوں سے اجھل ہو جائیں گے یہ ایک سخت وقت ہے آشقان و پیروان کے لیے اسی لیے ساری دنیا خوبیوں کو یاد کرتی ہے کیونکہ خوبی سے اچھا خوب کرنے والا ہوتا ہے نیکی سے اچھا نیک انسان ہوتا ہے دنیا شیعت سے ہٹ کر جو عصمت کا درجہ دیتی ہے عالم بشریت کے اندر جو امام کو ایک حاکم کے عنوان سے دیکھا کرتی ہے کسی نے بھی آج تک قلم نہیں اٹھایا کوئی امام کے متعلق نیگٹیویٹی لکھنے کے لیے منفی پہلوات لکھنے کے لیے کسی کے اندر یہ جورت نہیں بلکہ ان کے فضائل بیان کیے گئے آپ کے فضیلتوں کے خزانوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے اشجار قلم ہو جائیں پانی سیاہی ہو جائیں جنو انس فضیلتیں لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو بھی آپ کی فضیلتیں فضیلتوں میں کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ جنگ خندق کی جس کی ایک ضربت کی فضیلت ان سو جن کے عبادت سے افضل ہے صرف ایک ضربت کی فضیلت آخرین تک کے لیے اس کی ساری زندگی کی فضیلت کیسی ہوگی اس کی تکبیروں کی فضیلت کیسی ہوگی اس کے قیام اور رکوب اور سجود کی فضیلت کیسی ہوگی اندھیری راتوں میں غریبوں کو روٹی دینے کی فضیلت کیسی ہوگی عدالت کی فضیلت کیسی ہوگی اسی لئے ساری ساری کائنات اس امام کو سلام کرتا ہے اور فخر سے سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین السلام علیکہ یا ابن سید الوسیین مختلف اس کے اندر الفاظ ہیں آپ مت چھوڑیں اٹھائیں زیارت امین اللہ پڑھیں امام کو سلام بھیجیں آئے ہم جو کل کا ٹاپک جو محبت خدا خدا کی محبت کا عدورہ رہ گیا تھا اس کو آج ہم ادامہ کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں آج ہم دوسرے حصے میں اس محبت کے بارے میں خدا سے محبت کے بارے میں کل ہم نے ازباب بتایا تھے آج ہم خدا کی محبت کی نشانیاں بتائیں گے ایک انسان کے اندر خدا کی محبت پیدا ہو گئی تو اس کی نشانیاں کیا ہیں اس کی نشانیاں چند ہیں اگر یہ نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہمیں اللہ سے محبت اللہ سے محبت ہے یعنی ہم تیار ہیں خوبیوں سے محبت کرنے والے ہیں پہلی نشانی یہ ہے کہ موت سے محبت کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے جبکہ موت تنہا اللہ سے دیدار کا راستہ نہیں ہے بہت سارے راستے ہیں لیکن اورفن مشہور ہے کہ موت کی تمنا کرو تاکہ اللہ سے ملاقات کرو حقیقی محبت کرنے والا اپنے محبوب کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے مشتاق کے لیے دیدار کے اشتیاخ کے لیے اسے وسائل چاہیے ایک وسیلہ موت سورة جمعہ میں خداون دیمتال ارشاد فرماتا ہے البتہ یہودیوں کے لیے لیکن اموم سب کے لیے قل یا ایوہ الَّذین هادو انزعمتم انکم اولیاء لیللہ من دون الناس فتمنہ الموت ان کنتم صادقین یہ یہود کے لیے آپ کہہ دیجئے کہ یہودیوں اگر تمہارا خیال یہ ہے تمام انسانوں میں تم ہی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہو فتمنہ الموت موت کی تمنہ کرو انکن تم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو موت سے کراہت اور خدا سے محبت کا کوئی کمبینیشن نہیں یعنی ایک انسان موت سے کراہت تو کرتا ہے اور ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں یہ دعویٰ شاید اشتبا ہو سکتا ہے یعنی کراہت کرتے ہوئے خدا سے محبت کا دعویٰ نہیں ہو سکتا محبت کرنے والا اللہ سے دوسری نشانی ہے کہ خدا کے ارادوں کو مقدم رکھتا ہے حقیقی دوست خدا کے ارادوں کو مقدم رکھتا یہ نہیں کہ میرا دل جو چاہے میں وہی کروں لیکن پھر بھی کہوں کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں اللہ نے اپنے محبت کے خوانین اجرہ کر دی ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو یہ نہیں کرنا چاہیے اسراف نہیں کرنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بہت سار اس طریقے کے بات ہیں اس واضح الفاظ میں سورة آل عمران میں آیت اکتیس میں خدا وند مطال نے اپنے پیغمبر سے ایک کائٹیریا بیان کر دیا ہے کہ محبت کرنے والے جو زیادہ دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہہ دو پیغمبر ان سے کہہ دیجئے آپ جو دعویٰ کرتے ہیں مجھ سے محبت کرنے کا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے میری اتباع کرو میں جو حکم دوں اس کے عمل کروں اسے کہتے ہیں یہ نہیں کہ اپنا ارادہ مقدم رکھیں اللہ پر کہ پہلے میں جو چاہے وہ کروں اس کے بعد اللہ کی بات سننے ایسا نہیں محبت کا تقاضی یہ کہ ہم پہلے محبوب کی بات سنیں تیسری علامت یاد خدا سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہمیشہ خدا کو یاد کرتا رہتا ہے محبوب کی یاد اور ذکر اور جو اس سے مربوط ہے یاد کرتے رہتے ہیں یعنی ایک تو اللہ کی یاد دوسرا جو اللہ سے مربوط ہیں خلائق یعالمین یہ تمام خدا کی مخلوقات موویبل ایموویبل جس کے اندر انسان حیوان چرین پرین ایموویبل جیتا پہاڑ زمین آسمان یہ ساری کی ساری چیزیں اس سے بھی محبت کرتا ہے کیوں یہ اللہ کی تقلیخ ہیں یہ اللہ کی خلق شدہ ہے اس لئے اللہ سے محبت ہے اللہ سے جتنی بھی چیزیں ربط ہوں اس سے محبت ہوگا محبوب کا یہی تو فارمولا ہے محبوب سے محبوب کی جگہ سے محبت ہو جاتی ہے اس کے گھر سے محبت ہوتی ہے اس کے اشیاء سے محبت ہوتی ہے انسان بھی یہی کرتا ہے اللہ سے محبت یعنی خانہ کعبہ سے محبت کرتا ہے جتنی چیزیں اللہ سے رابطے میں ان سب سے محبت ہونے لگتی ہے خداون دے مطال حضرت موسیٰ سے ارشاد فرماتا ہے حدیث خود سیئے اے امران کے بیٹے موسیٰ ابن امران حضرت موسیٰ ان کے والد کا نام امران یا ابن امران تو خدا نے یہ صفت کے ذریعے سے ان کو پکارا اے امران کے بیٹے جھوٹا ہے وہ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ شخص جھوٹا ہے جو سمجھتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتے نہیں اللہ سے جب رات آتی ہے تو میری عبادت سے آنک بند محبت کے بخیدہ خوانین ہیں جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور رات آتی ہے تو سو جاتا ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتا انس قائم نہیں کرتا تنہائی میں خلوت نہیں کرتا کیا ایسا نہیں ہے ہر دلدادہ چاہتا ہے کہ اپنے دلدار سے خلوت کریں یہ تو کومن سنس ہر دلدادہ اپنے دلدار سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے اس میں لذت پیدا ہوتی ہے اکیلے میں ملنے سے جو لذتیں رات کی عبادتوں میں تحجد میں جو لذتیں نوافیل میں جو لذتیں رات میں العاف کہنے میں جو لذتیں خدا کے سامنے بیٹھ کر استغفار کرنے میں جو راتیں اب آنے والی آپ کے سامنے جو آج ایک رات اور شب تئیس ایک تو گزر گئی استغفر اللہ رب کی رات بکی اللہ کی رات بے محمد کے رات بے علی کے رات بے فاطمہ کی رات بے الحسن کی رات بے الحسین کی رات بے علی ابن الحسین کی رات ایک ایک باقیدہ وہ خلوت مشلول کی رات جوشن کبیر کی رات کتنی عزیز راتیں ہوتی یہ چوتہ خوشی اور غم خدا کے لئے ہوتا انسان جو محبت کرتے اللہ سے اس کا خوشی اور غم اسے کوئی فرق نہیں پڑتا عدلتے بدلتے احوالات اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے وہ ہمیشہ خدا کے راہ میں ہوتا ہے لکی لتاسو علا مفات کم ولا تفرح ولا تفرح بما عطا کم سور حدید آیت تیس یہ تقدیر اس لئے ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو اور جو مل جائے اس پر گرور نہ کرو یعنی جو ختم ہو گئے اور جو چیز ان کے ہاتھ میں رہتی اس پر غرور نہیں کرتی انہیں کوئی غرور نہیں ہوتا امام خمینی کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں حکومت ملنے سے پہلے اور حکومت ملنے کے بعد دونوں زندگی بالکل ایکویل رہی ہیں نہ ملنے سے پہلے کوئی لالش تھی جاتے وقت بھی وہی چیزیں اگر ساری کے ساری چیزیں امام خمینی کی جمع کر دی جائیں گھر کی ہو سکتا ہے کہ ایک میڈیم سے اس کے آدھے کمرے کے برابر ان کی میٹ ان کا صوفہ ان کی کرسی ان کے اشیاء کھانے پینے کی چیزیں گھر کے ساری چیزیں اسی طریقے معمولی عرصہ نہیں خدا دوست انسان نہ فرسٹریٹڈ ہوا نہ دنیا کی ایک کاری چیز اس نے اپنے بچوں کی جمع کیا نہ ایک درہم اپنے اکاؤنٹ میں حفاظت کی یہ خدا ہی زندگی ہوتی ہے یہ خدا کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی ایک علامت ہے خدا وند مطال جیسے سور فتح میں فرماتا ہے یعنی خدا کے دشمنوں سے سخت اور دوستوں سے نرمی مہربانی یہ خدا کے دوستی کی علامت تولہ اور تبرہ کی وہ جانتا ہے بیلنس کرنا جانتا ہے کہ دشمن کو کیسے رکھنا چاہئے دوست کو کیسے ڈیل کرنا چاہئے اسے کوئی دوستی سے لالچی نہیں ہوتی دشمن سے خوف نہیں ہوتا دشمن کے دشمنیوں سے کوئی خوف نہیں ہوتا آج دنیا کے اندر اتنی بڑی دشمنی چل رہی ہے اتنی بڑی دشمنی کہیں پر بھی بتا دیں ہمارے رہبریت کے اندر کوئی ایک لغزش پیدا ہوئی ہو اتمنان کامل اتمنان کامل اور باخیدہ بصیرت کی نگاہ اتنا وسی اور دور کی طرف دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں رہبر آج دوست اور دشمن ان کی باتوں کے اوپر تعجب میں تین چار سال پہلے سے رہبر نے ایک نحظت شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ ایرانی ایکانومی کے اوپر اختصار ڈیپنڈ نہ فائدہ جو ہوتا ہے پیٹرول کے پیسوں سے ان پیسوں کے اوپر داروں مدار نہ کریں پیٹرول کے پیسوں کے اوپر جینے کا طریقہ نہ سکھیں بلکہ پیٹرول سے ہٹ کر اپنی ایکانومی کو مضبوط کریں یہ تین چار سال سے رہبر اپنی کا معاملہ بہت خراب ہو رہا ہے امریکہ میں مائنس سے بھی نیچے جا چکا ہے آج دنیا احساس کر رہی ہے اس کے نقصانات رہبر نے کب اس کے بارے میں پیشن گوئی کر دی تھی تیس سال کے عرصے میں کبھی رہبر نے اپنی لائف سٹائل نہیں بدلا وہی سادگی وہی خدائی زندگی وہی روب وہی دب دب وہی انداز بیان وہی کلام کا انداز ریپیٹ نہیں اس کے اندر اور دشمن سے زیادہ آگے بڑھ کر حالات کو تجزیہ و تحلیل کرنا دشمن سے بڑھ کر آگے کی چل کر سوچ کر دشمن کے پلاننگ کو ایکس پوس کر دینا یہ خدائی نعمتوں میں سے یہ رہبر خدائی نعمتوں میں سے یہ رہبر ہمارا الہی نمائندہ ہے امام زمانہ کی غیبت میں ایک جانشین برحق ہے کوئی فرق نہیں آتا ان کی زندگی میں خوف نہیں ہوتا انہیں لالچی نہیں ہوتی اگر وکٹوریس باہر آ جاتے ہیں ان لوگوں کو آپ لوگ سجدوں میں دیکھتے ہیں خیام میں دیکھتے ہیں شکرن اللہ میں دیکھتے ہیں پارٹیز میں نہیں دیکھتے اگر جنگ جیت جائے یا کوئی پولیٹیکل میدان جیت جائے تو یہ لوگ پارٹیز میں چیر کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے بلکہ لوگ سجدوں میں دیکھتے ہیں راتوں میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے نفس کو خابو میں رکھتے ہیں زیادہ بیانڈ دی لیمٹ ہونے نہیں دیتے یہ ہوتے ہیں الہی محبت محبت کے آثار جب انسان محبت کرتے ہیں اللہ سے اس کے آثار بھی ہونا چاہیے اس کے آثار یہ خدا سے انس خدا سے محبت ہو یا تھی انس یعنی اب پروردگار سے وہ رازو نیاز کرے گا پروردگار کے سے خلوت کرے گا ذکر میں مشغول رہے گا ایسا شخص جب لوگوں کے اندر رہے گا اجنبی بن جائے گا اور جب خلوت میں اپنے معبود کے ساتھ آ جائے گا تو اس کا ہم نشین بن جائے گا اس کا دوست بن جائے گا یہ آثار محبت خدا میں سے دو خدا کی طرف جذب نصرت کا جذبہ ہوگا اس کے اندر خدا کے دین کی طرف نصرت کا جذبہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا اس بات پر یقین رکھے گا کہ میں اس کے دین کی مدد کروں گا وہ میری مدد کرے گا تاکہ اور میں یہ امداد کی طرف آگے بڑھوں خربانی کا جذبہ ہوگا یہ میدانوں میں پیچھے نہیں ہوگا کبھی مالک اشتر کے ذریعے سے کبھی امار یاسیر کبھی اس محبت کے اندر آپ کو مغداد ملیں گے کبھی ابو ذر غفاری ملیں گے کبھی سلمان محمد ملیں گے کبھی جون جیسے غلام ملیں کبھی سمندر کے اندر ہانی ملیں کبھی مسلم ملیں کبھی ابو سے علمدار ملیں یہ محبت کے عظیم ترین جذبے کی طرف جہاد کا جذبہ ہوگا ازنے جہاد طلب کریں گے اتنا جذبہ ہوگا کبھی یہ جہاد کا جذبہ شہد سے زیادہ شیرین ہوگا چودہ سالہ خاسم کی نگام تیرہ سالہ بچے کی نگام اون محمد کی نگام کی نگام کبھی یہ جذبہ شیرین ہوگا کبھی یہ نسرت اسیری کے حالت میں اچھی لگے گی ما رأیتو الا جمیلہ کے ذریعے سے حضرت زینت ثابت کرے گی یہ جذبہ یہ نسرت خدا ہے یہ جذبہ اندر آئے گا یزید رولانا چاہے گا یزید ستانا چاہے گا لیکن اس انداز سے جب یہ حضرت ذہنب فرمائیں گی ما رأیتو الا جمیلہ یزید کی یزیدیت خورد ہوتی نظر آئے گی بادشاہ اسیر بنتا نظر آئے گا فتح یاب شام ہار کے منزلوں میں نظر آئے گا یہ جذب یہ جذبہ خدا خدا کی محبت میں ایجاد ہوتا ہے خضائے الہی پر راضی رہتا ہے انسان رضا الہی پر راضی رہتا ہے مصیبتوں کے مقابل شکوے نہیں کرتا اعتراض نہیں کرتا لب گشہ ہی نہیں کرتا خدا پر نہ دل سے نہ زبان سے ظاہر اور باطن گفتار اور رفتار اور کردار سب ایک جیسا ہو جاتا ہے یہ عظیم ترین نعمت ہے یہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں یہ راضی رہتا ہے خدا سے اس کی قضاء پر راضی رہتا ہے کہ پروردگار اس کے قصیدے بیان کر دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورد عنہ اولئیک حزب اللہ علا انہ حزب اللہ ہم الغالبون یہ اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہے یہ حزب الہی ہے یہ حزب اللہ ہے یہ اللہ کی گروہ ہے اللہ انہ حزب اللہ ہم المفلحون یقینا اللہ کا حزب اللہ کا یا گروہ فلا پانے والا گروہ ہے ہمیشہ اپنے آپ کو اس مرتبے پر رکھنا چاہیے کم از کم دن میں اتنی تو ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اپنا بیشتر اوقات اللہ کی رضا مندی میں گزارے اس کی محبت میں گزارے خود اس محبت کے لیے خدا سے دعا کرنا چاہیے خدا ہمارے دلوں میں تیری محبت اگر اچھے سائنز ہمارے اندر آ گئے سمجھو کہ اللہ کی محبت آ رہی خدمت کی خل کرنا یہ ایک سائن ہے خدمت کی خل اس برے حالات کے اندر لوگوں کے اناج فراہم کرنا لوگوں کو کھانے پینا ڈسٹریبیوٹ کرنا لوگوں کو مدد کرنا ان کی ہر لحاظ سے مدد کرنا یہ علامت اللہ کی محبت دل میں روز خیامت کا خوف دل میں اللہ سے محبت ہے تو خلق اللہ کی طرف آگے بڑا انسان مدد کے لئے اگر اللہ سے محبت نہیں ہوتی تو فیرونی صفتیں ہمارے اندر ہوتی خارون والی صفتیں ہمارے اندر ہوتی ابو صفیان کی صفت ہمارے اندر ہوتی کہ اپنے دوستوں کے لئے ایک بڑا اونٹ زبا کر دیتا ہے کھلانے کے لئے لیکن جب ایک یتیم آ جاتا ہے ثوال کرنے کے لئے اسے ہنٹر سے مار کر چلا دیتا ہے ابو صفیان ہی صفت ہے بنی امیہ بنی اباس کی صفت پیدا ہو جاتی ہے یہ لوگ انسان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ انسان کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ اللہ کی محبت اگر ہوتی تو یہ کام نہ کرتے چونکہ اللہ کی محبت ہے امیر المومنین نے بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے آپریشنز کی جنگ دشمن جب مارنے کے لئے آتا ہے حد اکثری کو ختم کرتا ہے یعنی مجورٹی کو مارتا ہے وبا کے ذریعے سے تاؤون کے ذریعے سے وائرس کے ذریعے سے بیولوجیکل ویپنز کے ذریعے سے یعنی اموم کو مارتا ہے لیکن اسلام کے لئے اجازت نہیں اسلام دیفینڈ کرتا ہے اسلام جب جنگ کرنے کے لئے آتا ہے حد اقل کو مارتا ہے یعنی موسٹ موسٹ مائنورٹیز کو ختم کرنے کوشش کرتا موسٹ مائنورٹیز مطلب یہ ہماری زبانوں والے مائنورٹیز نہیں ہیں یعنی حد اقل کو ماریں کم از کم جتنا ہو سکے کم از ٹائرنس کے لیڈرز ہیں تم ان سے جنگ کو مارو پبلک کو نہیں مارو امام علی کا حدف جنگ نہروان میں جنگ صفیل میں جنگ جمل میں آرڈنری لوگ ٹارگٹ نہیں تھے امام علی کے حدف میں کون ٹارگٹ تھے خواست ٹارگٹ تھے معویت ابنی سفیان نہروانیوں کے سرغنیں جمل کے سرغنیں یہ ٹارگٹ میں تھے آرڈنری پبلک نہیں اسلام کا شیوہ ہے اسلام کا شیوہ یہ کہ انسانیت کی حفاظت کی جائے آئیمت الکوفر کو مارا جائے آئیمت الکوفر یعنی باطل قیادتیں باطل لیڈرشپ رانگ لیڈرشپ ان کے خلاف جنگ کا اعلان اسلام کرتا رانگ لیڈرشپ آج کون ہے آج کی رانگ لیڈرشپ اسرائیل ہے آج کی رانگ لیڈرشپ امریکہ ہے آج کی رانگ لیڈرشپ آل سعود ہے آج کی اسلام کی جنگ ان لوگوں سے نہیں ہے آرڈنری لوگوں سے جنگ کرنے کا اسلام کوئی حکم نہیں دیتا امیر حفاظت مطلب اللہ سے محبت چونکہ اللہ سے محبت ہے اللہ سے رب جتنی چیزیں ہوں گی سب سے محبت یعنی اس میں سے ایک انسان ہوگا خدا وند سے دعا کرتا ہوں خدا وند ہمارے عمال کو خبول کریں ہمارے عزاداری اور برقصوص ایام امیر المومنین کا پرسا امام زمان ارواح